بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ ویدھ بیبا میں آپ سب کو ویلکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں عربی کی سبسی مسالے سے ایک گریوی سے ہم بنایں گے بڑی مسے کی بنتی ہے میری نانی اممہ اس طریقے سے بناتی تھی تو میں اپنی نانی اممہ کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو آپ میرے چینل پر جو ویڈیوز ہوتی ان پر آپ کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں میری ریسپیز پسند آرہی ہیں اور ان کو لائک بھی کیا کریں شیئر دیا کیا کریں اپنی فرینڈز فیملی کے ساتھ اور دعاو میں مجھے یاد رکھیں چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں عربی کی سبزی اور اس کے لئے جو چیزیں میں نے لیا یہ ہے تقریباً آدھا کلو عربی لی پی میں نے اس کو چھیل کر کٹ لیا اور پھر کٹ کر میں نے اس کو تھوڑی دیر نمک لگا کر رکھا نمک لگا کے 10-15 منٹ چھوڑ دیا پھر جب اس میں وہ ایک لیسا ہوتا ہے وہ نکلا تو پھر میں نے اس کو ویسک سے ویسک چلا دی اس میں پانی چھوڑ دیا تھا اس نے نمک نے اور اس میں جو عربی کا ہوتا ہے وہ اس سے اچھی طرح سے میں نے ویسک کلا دی اور سارا اس کا لیس نکل گیا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے کھنڈے پانی سے دھو لیا اور یہ ہے تقریباً تین پیاس درمیانے سائز کے پیاس اس میں زیادہ ڈیوز کر رہی ہوں میں اور یہ دو تماتر میں نے میڈیم سے تھوڑے سے بڑے لارج بھی نہیں تھے میڈیم سے تھوڑے سے بڑے دو تماتر اور چار سبز مرچیں جائیں گے اس میں اور کشبو کے لیے ہم اس میں پودینے کے پتے ڈالیں گے سبز مرچیں جائیں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی امید ہے آپ کو میرے اچھک پسند آئے گی تو چلے پر سٹارٹ کرتے ہیں اروی کی سبز اوائل لیا ہے میں نے تقریباً آدھا کپ آدھا کپ آئیل لے لیا اس میں میں آپ دام دنگی ارویاں پرائے کریں گے اچھی سے ہم ان کو پرائے کر لیں گے پانی خوشک ہو جائے اور پرائے ہو جائیں گے جب پرائے ہو جائیں گے پھر میں ان کو انکالیں گے کہ کسی اوائل میں ہاں بھی مسالہ بنا دیں گے پرائے ہو جائیں گے ہلویاں پرائے ہو گئی ایک کوٹن سی آئیل کی آگئی ہیں تو اسی ہاں ڈل گئی ہو گئی ہیں ڈل گئی ہیں بس دم میں کل جاتے ہیں یہ مسالہ جو ہم پیاز کماتر بنائیں گے اس کو اب ہم نکال لیں گے اور اس ہی آئیل میں پھیل ہم مسالہ بنا دیں گے ساری اڈلیاں میں نکال لیں گے اور اس ہی آئیل میں ہم پھر پیاز کو اور کماتر بنائیں گے اوائل میں تھوڑا سا بین ڈال دوں گے زیرہ ایک چائے کا چمچ خوشکو کے لئے اور اس میں اکس ڈال دیں گے ہم پیاز تھوڑا سا کلر آیا پیاز کا زیرے کا کلر آ گیا یہ ڈال دیں گے ہم پیاز خوشکو پیاز کو زیادہ گولڈن ہی کرنا ہلکا گلابی سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ہلکا گلابی سا کر دیں گے بس یہ ہو جائے سے ملک کرتے ہیں کیاس ہو گیا اتنا کلر چاہیے ہوں گے اب اس میں ہم ڈال لیں گے آدھر اپنے حسن کا پیسٹ یہ کھانے کا چمچ سکتا ہے بہت بہترہ بہترہ آدھر اپنے حسن کا پیسٹ ہمارے حسن کا پیسٹ کوپی ہی لائے نے چاہیے چاہیے کا چاہمت ہنیا ہسا ہوا ایت چاہیے کا چاہمت ہلڑی ایک چاہیے نمک زرہ دیکھ کر آلیے گا کیونکہ نمک لگا کر رکھتے ہیں نا اس کو پھر پھر تھوڑی نمکین نمکین ہو جاتی ہیں ایسے مسالے میں ہمیں بھی اتنا چاہیے ہم اتنا سمین آم کریں ساذے کیا دیمیو آپ کو ک炒یا پھر نہیں کر لیں پھر ماک کرنا سے پھر اینڈ راول کریں پھر ماک کرنا ہے پھر نمک م psychiatric یہ مارکو کا پانی مہیر ایڈ ہوگا اس میں بچی ہے ساتھ ہی ڈال دے گے ہم اس میں بچی ہے اور ہم اس کو بس پیجے ڈم پر چھوڑ دیں گے سابر میں سے بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ارکیاں ہماری بیڈی ہیں لائف سائز میں پانی آ گیا تھوڑا سا بس اس کو میں نے ڈم لگا دیا تھا اس کو میں بس دو تین میں ڈم لگا دوں گی کھلینہ اور سابر میں سے اس کو گانش کریں گے اور لیمن اس کی جان ہے لیمن آپ درور اس میں جب کھائیں اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ عربی کی سبزی ریڈی ہے یہ ریڈی ہے عربی کی سبزی کتنا کتورت کلر آیا ہے اس کا اس کو میں اثر کریں گے ایک پلیٹر میں ساتھ کریں چوتی پلیٹ میں لائٹ سی گریگی ہونے چاہیے مسالہ جتنا اچھا اس کا مسالہ ہوگا اپنی مزے کی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو بلکل خوش بھی پسند ہے بلکل فرائے کی طرح وہ کہتے ہیں کہ گریوی نہ ہو صرف علوی ہو اور پیاز ہو بس یہ توڑا تھا ہم یہ سبز تھنیا آج اچھا سبز تھنیا میں لیا مجھے خوبصورت کلر تھا اس کے دور پھٹیں سبز تھے سبز تھے سبز تھے کسو سبز ہو اس کے سور سبز کی جب آپ کو میری پوست پسند آئے کی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور کائی کیجئے گا اور میری ویڈیوز پر کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی میری ریسپی اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا تیک کیئر اللہ حافظ